السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد الاخوان الذاہبون یاران رفتگان ومن خطب علی رضی اللہ عنہ وقد قام علیہ رجل من اصحابہ فقالا نہیتنا عن الحکومت ثم امرتنا بها فلم ندری ایو الامرین ارشدو فصفق علیہ السلام احدا یدیہ علی الاخرہ ثم قال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ قد قام علیہ واو حالیہ ہے یعنی اس وقت یہ تقریر فرمائی تھی اس حال میں جبکہ ان کے اصحاب اور ان کے معیدین میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا فقالا اور اس نے اعتراض کیا نہیتنا عن الحکومت ثم امرتنا بها حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا کہ آپ نے ہمیں پہلے تحکیم سے منع کیا حکومت سے مراد یہاں تحکیم جو مشہور واقعہ ہے جس کی تفصیل ہے ہم اس میں نہیں جاتے ہیں کہ جو جنگ چل رہی تھی اس میں تحکیم کا مطالبہ کیا گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پہلے تحکیم کی نہیں تھی اور آپ نے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ مکیدہ ہے یہ ایک تدبیر ہے جو تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے تمہارے خلاف پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ کچھ لوگوں کا اسرار ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے اور جنگ کے حالات جب دیکھے اور بہتہ ہوا خون دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی رائے بدلی اور آپ نے پھر تحکیم کو قبول کر لیا مسلحت سمجھتے ہوئے تو امام مسلحت کے مطابق اپنی رائے بدل سکتا ہے اور خاص طور سے جب لوگ بھی مشورہ دے رہے ہوں اور حالات ایسے ہو گئے ہوں تو بادلے نہ خاصتہ بھی کبھی ان کو اپنی رائے تبدیل کرنا پڑتی ہے تو پھر حضرت علی نے بھی تحکیم کو قبول کر لیا اسی پر اعتراض کیا تھا کہ نہیتنا عن الحکومتی کہ آپ نے ہمیں پہلے تحکیم سے منع کیا ثم امرتنا بہا اور پھر آپ نے تحکیم کا حکم بھی دیا فلم ندرے ایو الامرین ارشدو تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم لم ندرے یعنی لم نعلم لم نفهم درائی ادری کے معنی سمجھنا لا ادری میں نہیں جانتا ہوں ایو الامرین ارشد کہ دونوں میں سے کون سا معاملہ درست ہے زیادہ ٹھیک ہے ارشدو یعنی اکثر رشدن وصوابن فصفق علیہ السلام تو جب حضرت علی نے یہ اعتراض سنا فصفق علیہ السلام احدا یدہی علی الاخرہ آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا صفق یعنی مزاجہ احداہما بالاخرہ آپ نے تعلی بجائی یہ تعجب کی بات ہوتی ہے اور افسوس کا بھی اظہار کیا کہ تمہاری دانش پر اور تمہاری فہم پر افسوس ہے اور تمہارے عمل پر بھی پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہادا جزاؤ من ترک العقدہ کہ یہ یہ یہی بدلہ ہے من ترک العقدہ ان لوگوں کا جو امام سے اہد و پیمان جو ہوا ہے اس کا پاس و لحاظ نہ کریں اور اس کے خلاف کریں اس کو چھوڑ دیں عقدہ یعنی مطلب اگر تم ہماری بات پہلے ہی تسلیم کرتے اور ہمیں مجبور نہ کرتے اور ہمارے حکم پر عمل کرتے رہتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ انجام ہمارا نہ ہوتا یہ برا انجام سامنے نہ آتا لیکن یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ہم نے تحکیم کو تم لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے قبول کیا ہے تم نے ہماری بات پہلے نہیں مانی تو پہلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ہم نے تحکیم سے منع کہ یہ غلط تھا کہ یہ غلط تھا کہ یہ غلط ہے تو تم لوگ ہماری نافرمانی کر رہے تھے تو اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا اور پھر تم نے دیکھا کہ یہ ایک چال تھی تو اسی کی طرف اشارہ کہ جو اہد و پیمان کو چھوڑ دیں ان کا یہی صلح اور بدلہ ہوتا ہے پھر اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تحکیم کو قبول نہ کرنا اور جنگ کو جاری رکھنا یہ صحیح رائے تھی اما واللہ پھر فرمایا اما یہ ابتدا کیلئے ہوتا ہے سنو لوگوں واللہ اللہ کی قسم لو انی حین امرتکم بما امرتکم بھی اگر میں نے جب تم کو حکم دیا جس کا بھی حکم دیا یعنی جنگ کا اور تحکیم قبول نہ کرنے کا تو اس وقت حملتکم میں نے تمہیں آمدہ کیا کہ علی المکروح ناگوار چیز پر اللذی یجعل اللہ فی خیرا جس ناگوار امر میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر پوشیدہ فرمائی تھی جس کے ذریعے اللہ خیر وجود میں لاتا فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ اور پھر اگر تم ٹھیک چلتے رہتے حدیتکم تمہیں تمہاری رہنمائی کرتا وَإِنِ عَوَجَجْتُمْ اور اگر تم کجروی اختیار کرتے کچھ کجی اختیار کرتے قَوَّمْدُكُمْ قَوَّمْتُكُمْ تو میں تمہیں سیدھا کرتا اور تمہاری اصلاح کرتا وَإِنْ عَبَيْتُمْ اور اگر تم انکار کرتے تدارکتکم تو میں تمہارے امر کا تدارک کرتا اور کوئی علاج کرتا لکانت الوثقہ تو اگر بات یہ تھی تو یہ تو ٹھیک رائے تھی لکانت الوثقہ اے لکانت الخصلت الوثقہ اے لکانت الخصلت التي فيها الصواب والرشد لکانت الرشیدہ لکانت الرشیدت الوثقہ اے العروت الوثقہ والخصلت الوثقہ یہ ٹھیک رائے تھی یہ جواب ہے لوکہ لکانت اگر میں نے تمہیں جب حکم دیا تھا تو وہ بات ناگوار تھی اس پر آمادہ کیا تھا مطلب جنگ پر جنگ ناگوار معلوم ہو رہی تھی لیکن اس میں اللہ تعالی نے خیر رکھی تھی پھر جنگ جاری رہتی اور پھر لوگوں کی اصلاح کرتے لوگوں کی رہنمائی کرتے یا علاج کرتے تو یہ بڑا اچھا کام تھا ولیکن بمن الامن لیکن ولیکن بمن و الامن لیکن کس سے مدد لیں و الامن اور کس پر اعتماد کریں یعنی بمن استعین و الامن اطمئن لوگوں نے ہی میری نافرمانی کی اور مجھے مجبور کر دیا تحکین کو قبول کرنے پر اس میں الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنے کا سلیقہ ہم سیکھ سکتے ہیں حَمَلَهُ عَلَيْهِ عَمَدَا کرنا جیسے اِننی حَمَلْتُكَ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْم میں نے تمہیں تحصیلِ عِلْم پر عَمَدَا کیا اِعْوَجَّ تِہْرَا ہونا اَرْقَوَّمَ اس کو سیدھا کر دینا جیسے اِنَّ النَّاسَ يَعْوَجُّونَ وَالْعُلَمَاءُ يُقَوْضِمُونَهُمْ اِعْوَجَّ اِعْوَجَّ طِفْلُكَ فَقَوْضِمْهُمْ اُرِيدُ اَنْ اُدَاوِيَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ دَائِي میں چاہتا ہوں کہ تم سے علاج کروں تمہارے ذریعے سے علاج کرنا چاہتا ہوں میں وَأَنْتُمْ دَائِي لیکن تم ہی لوگ میری بیماری بن جاتے ہو یعنی میں تم سے کام نکالنا چاہتا ہوں اور تم سے جنگ کرنا چاہتا ہوں تمہارے ذریعے سے دوسرے لوگوں سے لیکن تم ہی میرا معاملہ بگاڑ دیتے ہو کَنَاقِشِ شَوْكَتِ بِشَوْكَتِ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا ناقشا استخرجا کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بَلْعَهَا مَعَهَا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی کجی کانٹے کی کجی اس کے ساتھ بھی ہے پہلے کانٹے میں جو کجی تھی وہی کجی اس کے ساتھ بھی ہے وہی نکیلا پن اس کے اندر بھی ہے وہ جیسے چپ گیا ایسے یہ بھی چپ جائے گا مطلب یہ ہے اَنَّا دِلْعَشَّوْكَتِ الْأُولَى مَعَا هَدْهِ الشَّوْكَتِ الْأُخْرَى جو کہ جی اس کانٹے میں تھی پہلے والے میں وہی اس میں ہے تو کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا غلط کرتا ہے کیونکہ یہ تو اور چپ جائے گا دو کانٹے جمع ہو جائیں گے تو کہا جاتا ہے لَا تَنُقُشِ الشَّوْكَتَ بِشَّوْكَةَ فَإِنَّا ضَلْعَهَا مَعَا اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ اَتِبَّاءُ هَذَدَّاءِ الدَّوِي اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ هَذَدَّاءِ الدَّوِي یا اللہ اکتا گئے اس سخت بیماری کا علاج کرنے والے اَدَّاءُ الدَّوِي سخت بیماری جیسے لَيْلٌ اَلْيَل سخت بیماری مُدَّتٌ مَدِيدَ اسی لفظ سے صفت بنا دی جاتی سخت بیماری الَأَدْوَاءُ الدَّوِيَّ جمع میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ملت اطبہ کے لئے آیا کیونکہ جمع مقصر ہے اس لئے جمع مقصر کے لئے واحد مونس کا فعل لا سکتے ہیں واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے جمع مقصر مَلْ لَيَمَلُ اکتا جانا اس سخت بیماری کا علاج کرنے والے لوگ اکتا گئے اَدْوَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ دَوِيَّةٌ اس امت کی بیماریاں بڑی سخت ہیں كَيْفَا نُعَالِجْ هَذَا الدَّوِيَّ اس سخت بیماری کا علاج ہم کیسے کریں وَكَلَّتْ أَنَّزَعَتُ بِأَشْطَانِ الرَّكِيِّ كَلَّ يَكِلُّ كَلَالًا کے معنی تھک جانا مَلَّ يَمَلُّ وہ باب سمعہ سے ہے مَلَّ يَمَلُّ مَلَلًا اکتا جانا وَكَلَّ يَكِلُّ تھک جانا جسے كَلَّتْ سَعِدِي میرا ہاتھ تھک گیا اَنَّزَعَتُ نَزَعَ يَنزِعُ كَفَائِ الْنَازِعِ اس کی جمعہ نَزَعَ جیسے کافر کی جمعہ کفرہ ایسے نازعن کی جمعہ نَزَعَ کھیچنے والے نَزَعَ کھیچنا شطن کی جمعہ اشطان اس کے معنی رسی الرقی کون الرقیتن کی جمعہ رقی کون سے رسی سے کھیچنے والے لوگ تھک گئے کون سے پانی کھیچنے والے رسی تھام کر کھیچنے والے لوگ ڈول کو کھیچنے والے رسی پکڑ کر بی اشطانی یعنی آخذین بی اشطانی رکھی گئے رسی کو کھیچنے والے لوگ تھک گئے کہنے کا مطلب یہ ہے مسلحین مسلحین عاجز ہو گئے ڈاکٹر جواب دے گئے کیونکہ لوگ اتنے نافرمان ہیں کہ ان کا علاج کرنا مشکل ہے جیسے مسلحین ہوتے ہیں جب بیچارے تھک جاتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں ملت اطباؤ ہزہی الادواء وکلت نزعت بی اشطان رکھی این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحکموه پھر انہوں نے ان لوگوں کو یاد کیا جو پرانے اصحاب تھے اسلام کے ابتدائی سابقین اولین کو وہ قوم کہا گئی سابقین اولین من المہاجرین والانصار کو یاد کیا وہ قوم کہا گئی جن کو اسلام کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور قرآن پڑھا فأحکموه تو اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے اور ان کو شوغ دلایا گیا حیجا یحیج شوغ دلانا اور ان کو ترغیب دی گئی ان کو ابھارا گیا قتال کے لئے تو وہ ایسے پرواناوار دوڑ پرے جنگ کے لئے جیسے اونٹنیا اپنے بچوں کی طرف مشتاق ہوتی ہیں حاجہو بھی استعمال کر سکتے ہیں حاجہ یہی جو لازم بھی ہوتا ہے متحدی بھی ہوتا ہے حاجالعمر معاملہ بھڑک گیا وَحِجْتُكَ إِلَحَذَ الْأَمْر میں نے تم کو بھڑکا دیا جیسے اِنَّ حَذَ الْأَمْرَ قَدْ حَاجَنَا عَلَى الْبُقَاء اس نے ہمیں رونے پر اُبھار دیا تو حاجہ یہی جو لازم بھی متحدی بھی ہے اور حیجہ یہ متحدی ہے تو حیجو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو حاجہ یہی جو کا فعل مجھول بنا کر ان کو قتال کا شوق دلائے گیا فَوَلِهُ وَلِهَا وَلِهَا يَلَهُ وَلَحَن اس کے معنی مشتاق ہونا حیران و پریشانی کی قیفیت کے ساتھ بہت زیادہ مشتاق ہونا جس میں بے کلی اور بے چینی کے ساتھ کسی چیز کا شوق ہو تو وہ وَلِهَا اور غم کے لیے بھی آتا ہے فَوَلِهُ وَلَهَا لِقَاحِ لَقُوحٌ کی جمع یا لِقْحَةٌ کی جمع لِقَاح دودھ والی اونٹنی تو دودھ والی اونٹنیاں جن کے بچے ہوں وہ اپنے بچوں کی طرف مشتاق ہوتی ہیں دودھ پلانے کے لیے اور اونٹنی کا شوق بچے کا مشہور ہے بچے کی طرف اونٹنی کا مشتاق ہونا یہ مثل ہے حَنَّتْ نَا قَتِي طَرَبًا وَشَوْقًا تو حَنِينُ النَّا قَا یہ مشہور ہے تو مثال دے جاتی ہے کہ اونٹنی اپنے بچے کی مشتاق ہوتی ہے ایسے یہ لوگ جنگ کی طرف لپک گئے وَلِهُ اِنَّ فُلَانًا يَلِهُ الَحَذَ الْأَمْرِ وَلَهَا لِقَاحِ وَلَهَا نَا قَتِي الَوَلَدِهَا وَلَهَا لِقَاحِ الَا أَوْلَادِهَا وَسَلُّ السُّيُّوْفَ اَغْمَادَهَا اَغْمَادَهَا کو منصوب بِنَزْعِ الخافظ ماننے گا مِن محذوف ہے تو جب مِن حصف ہو گیا تو یہ منصوب ہو گیا اور انہوں نے نیام سے تلواریں کھیچ لیں غمدن کی جمع اغماد سَلَّ يَسُلُّ سُونت لینا سَلَّ السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ تلوار کو سُونت لیا وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًا صَفًا اور انہوں نے زمین کے چاروں کناروں کو پکڑ لیا یعنی چاروں کناروں پر پھیل گئے زمین کے ہر طرف پھیل گئے وہ طرف کی جمع اطراف اس کے معنیے کنارے زَحْفًا زَحْفًا یہ مزدر ہے اور اس کا فعل محضوف مانیں گے یَزْحُفُونَ زَحْفًا کوچ کرتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے جو چاروں طرف پھیل گئے زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًا صَفًا اور صفیں بناتے ہوئے زَحْفًا الَلْقِتَال جنگ کے لئے جانا بَعْضٌ حَلَقًا بَعْضُ لَوگ حَلَقًا ہوئے پھر ان میں سے جو جنگ کے لئے گئے مومن وَبَعْضُ النَّجَ اور بَعْضُ نَجَات پا گئے لَا يُبَشَّرُنَّ بِالْأَحْيَا بَشَّرَ يُبَشِّرُكَ مَجْهُول يُبَشَّرُ اس میں نُن تاکیت سقیل آیا يَفْعَلَنَّ يُبَشَّرَنَّ يُبَشَّرَنِّ يُبَشَّرُنَّ جمع کا سیغہ ہے نُن تاکیت سقیلہ کے ساتھ بَشَّرَ مَنِ خُشْخَبْرِي دَيْنَا لَا يُبَشَّرُ یعنی اس کو خوش خبری نہیں دی جاتی ہے اسی کا یہ مؤکد ہے نُن تاکیت سقیلہ سے لَا يُبَشَّرُنَّ کا منتاکیت سقیلہ سے مؤکد لَا يُبَشَّرُنَّ وہ جو مومن جنگ کے لیے گئے وہ بس جنگ ہی میں کھو گئے اور جنگ میں ایسے مشغول ہوئے کہ زندوں کی خوش خبری نہیں دی جاتی تھی ان کو کہ فلاں آدمی بیمار وہ صحیح ہو گیا فلاں آدمی واپس لوٹ آیا فلاں پیدا ہو گیا وَلَا يُعَزَّوُنَّ بِالْمَوْتَ اور جو ان کے مردہ ہوتے تھے ان کے بارے میں ان کی تعذیت نہیں کی جاتی تھی کہ تمہارا فلاں آدمی مر گیا بس جنگ ہی جنگ ان کا کام تھا مُرْحَلْ عُيُونِ مِنَ الْبُقَ یہ ان کا حال بن رہا ہے جن کا ذکر کر رہے ہیں اور مرحل بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی ہم وہ اصحاب جو اسلام کے ابتدائی سپاہی تھے مُرْحُلْ عُيُونِ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی رونے کی وجہ سے مَرِحَتِ الْعَيْنُ آنکھ کا بگڑنا تو جس کی آنکھ بگڑ جائے اس کے لئے امرح کا جیسے عَعْرَج یہ عیب کے اوپر دلالت کرنے والا لفظ ہے تو اس لئے عَعْرَجُ عَرْجَ عُرْجُنْ کے وزن پر یہ لفظ آیا مَرِحَتِ الْعَيْنُ مَرِحَتْ عَيْنِ آنکھ بگڑ گئی سرمہ ارمہ نہ لگانے کی وجہ سے اس وقت کہا جاتا ہے لیکن یہاں رونے کو علت بتایا گیا رونے کی اللہ کے خوف سے رو ہے ان کی آنکھیں رو رو کر آنکھیں خراب ہو گئیں ان مسلمانوں کی خُمْسُ الْبُطُونِ مِنَ السِّيَامِ خَمِسَ بَقْنُهُ یعنی پیٹ خالی ہو گیا خُمْس جمع ہے اخمس کی جیسے آرَج کی جمع عُرْجُنْ یہ بھی اسی وزن پر ہے صفت کا سیغہ اخمس و خمسا و خمسن ان کے پیٹ خالی تھے یعنی جیع البطون بھوکے تھے وہ من السِّيام روزہ رکھنے کی وجہ سے ذُبَّلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ ذابل کی جمع ذُبَّل جیسے راضِع کی جمع رُضَّع راکع کی جمع رُکَّع ساجد کی جمع سُجَّد ذَبَلَتْ شَفَتِ میرا ہونٹ سُگ گیا من العطش پیاس کی وجہ سے ذَبَلَتِ الزَّهْرَتُ کَلِ مُرْجَا گئی جَفَّا کے معنی مطلب ہے ذَبَلَ يَزْبُلُ زُبُولًا اس کا فائل ذابل اس کی جمع زُبَّل جیسے راکع کی جمع رُکَّع ذُبَّلُ الشِّفَاہِ ان کے ہونٹ خوشک ہو گئے تھے من الدعاء اللہ سے دعاء کرنے کی وجہ سے یہ ان کی حالت تھی سُفْرُ الْأَلْوَانِ من السَّحَر ان کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا تھا من السَّحَرِ رات میں تحجد گزاری کی وجہ سے اور شبیداری کی وجہ سے سَحِرَ يَسْحَرُ سَحَرًا من السَّحَرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَتُ الْخَاشِعِينَ ان کے چہروں پر اہلِ خُشُع اہلِ خُشُع کی کیفیت تھی گرد و غبار کی کیفیت کیونکہ اہلِ خُشُع کا چہرہ کچھ خوف کی وجہ سے بے رونق ہو جاتا ہے حالانکہ ایمانی رونق الگ ظاہر ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ زیادہ تیل وغیرہ کو استعمال نہیں کرتے تو وہ کیفیت ان کے چہروں پر اہلِ خُشُع کی خُشکی ان کے چہروں پر واضح اور نمائیہ تھی اُلَاِكَ اِخْوَانِ الزَّاہِبُونَ یہ میرے کیارانِ رفتگاں ہیں جو چلے گئے ہیں فَحُقَّ لَنَا تو ہمارے لئے حق ہے یہ حق لنا حق ہمارے لئے وجبا لنا اَنَّوْضْمَأَا اِلَيْهِمْ ضَمِئَا يَضْمَأُوا ضَمَأًا سَحِرَا يَسْحَرُوا سَحَارًا اس کے معنی پیاسا ہونا لیکن ضَمِئَا اِلَاکَ دَا اس کا پیاسا ہوا مطلب جسے پانی کا مشتاق ہوتا ہے ایسے اس کا مشتاق ہوئے اَنَا أَضْمَأُوا اِلَا الْعِلْمِ ضَمَأَا الْعَطْشَانِ اِلَا الْمَاءِ تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے طرف ہم اشتیاب رکھیں ہم ان کے مشتاق ہوں ان کو یاد کریں وَنَعُضَّ الْعَيْدِيَا عَلَى فِرَاقِهِمْ اور ہاتھ کٹ لیں ان کی جدائیگی پر ان کو دعا میں یاد رکھیں وَآخِرُ دَعْوَانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ